بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج میں بنانے جارہی ہوں کیک میری بھانجی کا برڈے تھا تو میں نے سوچا کیک بنا لوں اور آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر بھی لازمی کر لوں تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے اوریو کے بسکٹس لیے آپ کوئی بھی چوکلیٹ بلے بسکٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے تیس سے چالیس بسکٹ لیے اور ان کی جو کریم ہے جو ان کے اندر کریم ہوتی ہے اس کو میں نائف کی مدد سے میں اس کو ریموب کر دوں گی تو اسی طرح آپ نے تیس سے چالیس بسکٹ لے لیں کوئی بھی بسکٹ لیں ان کی جو کریم ہوتی ہے اس کو ریموب کر دیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہاں پر میں نے ایک چوپر لی ہے آپ کچھ بھی اس کی جگہ جوسر مشین بھی لے سکتے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے میں بسکٹ کو گرائنڈ کروں گی اس کے لئے یہاں پر ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے تو آپ دودھ کو جو ہے اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس ٹیکسٹر جو ہے اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا میں نے آپ کو میری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹر لازمی اس طرح کا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ایک اینو ڈالیں گے اگر آپ کے پاس بیکنگ پراؤڈر یا بیکنگ سوڈا ہے تو آپ اس کی جگہ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بزار میں ایزی لی کسی بھی میڈیکل شاپ میں یہ اینو جو ہے آپ کو مل جائے گی تو یہاں پر ایک برطن لیں گے اس میں آپ اگر آپ کے پاس بیکنگ پیپر ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں پر اس کے بغیر بھی اگر آپ نہ بھی لگائیں تو آپ کا کیک بہت ہی اچھا ریڈی ہوگا تو یہاں پر ایک آپ پوٹ لے لیں اس میں اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گھر میں بڑا برطن جو ہے وہ لے لیں اس کو اندر رکھیں ان کو چار سے پانچ منٹ تک سٹیم میں رکھ لیں تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائیں اس کے بعد ہی آپ نے جو اپنے کیک کے لیے آپ نے اپنا جو ٹیکسٹر بنایا اس کو آپ اس کے اندر آرام سے آہستہ سے رکھ لیں اور اس کو اب ہم تیس سے چاریس منٹ تک پکائیں گے یہاں پر ہم ایک کپ چینی لیں گے آپ اپنی حس بے ضرورت بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کوکو پاوڈر لیا ہے دو چمچ یہ ایٹ کریں گے اور ایک کپ اس میں پانی جائے گا یہاں پر اس کو ہم نے بہت ہی گھڑا سامنے ٹیکسٹر تیار کرنا ہے یہ چیزیں ایزی لی آپ بازار سے منگوا سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے تو یہاں پر ہمارا کیک جو ہے ہم آشان اللہ ریڈی ہو چکا ہے اور بلکل کچھ بھی جس طرح ٹیکسٹر تھا بلکل کچھ بھی نہیں لگا ہے یہاں پر ہمارا یہ ٹیکسٹر بھی ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمارا یہ ٹیکسٹر بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے اچھی سے پکا لیا ہے ہائی فلیم پہ تو اب ہم اپنا جو کیک ہے اس کو پانچ منٹ کا ہم نے سٹے دیا تھا اب ہم اس کو نکالیں گے چھوڑی کی مدد سے آپ اس کو اس طرح کر لیں تاکہ یہ باہر سے ہی اندر سے ہی یہ نکال آئے تو اب ہم اس کا ریزلٹ چیک کریں گے کہ یہ کس طرح بنا ہے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک بلکل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چوکلٹ کیک ہے فلی چوکلٹ ہے کوئی بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہے بزار سے بہت ہی اچھا بیکری سے بہت ہی اچھا کیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سوفٹ بہت ہی ملائم ہے تو آپ اس کو ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں اب ہمارے پر جو ٹیکسٹر ہم نے اس کے لئے ریڈی کیا تھا وہ اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ڈیویلپ ہو آپ چاہے تو اس کو درمیان سے کٹ کر کے اس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں پر میں اس کو صرف اوپر سے لگا رہی ہوں تو یہاں پر آپ اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ایسی اویلیب آل ہو جسے آپ اس کو ڈیکوریشن کے لئے میں اس کو ڈیکور کر رہی ہوں تو چلیے اس کی فائنل لک کی طرف آتے ہیں تو ماشا اللہ فائنل لک بہت ہی زبردست ہے اسی طرح اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں